محمد عارف مفتی صاحب میرا سوال ہے کیندرہ گورنمنٹ یا اسٹیٹ گورنمنٹ کاؤ میٹ کھانا منع کرتی ہے پھر کاؤ میٹ کھانا کیسا ہے نمبر ایک بس اور ٹرین کا ٹکٹ نہ لینا یا جی ایس ٹی جمع نہ کرنا کیسا ہے پلیز بتائیے دیکھیں کوئی بھی چیز جائز ہے حلال ہے گورنمنٹ اس پر پاوندی لگا دیتی ہے تو گورنمنٹ گورنمنٹ کے پاوندی لگانے سے کوئی حلال چیز حرام نہیں ہو جاتی ٹھیک ہے تو اللہ نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے وہ چیزیں حلال ہی رہیں گی قیامت تک ٹھیک ہے جن چیزوں کو اللہ نے حرام کہا ہے وہ حرام ہی رہیں گی گورنمنٹ کے پاوندی لگانے سے کوئی حرام چیز نہیں ہو جاتی حلال اور کوئی حرام چیز حلال نہیں ہو جاتی ٹھیک ہے نا ہاں جس ملک میں ہم رہ رہے ہوتے ہیں پھر ظاہر ہے آپ وہاں کے قانون کو فلو نہیں کرو گے تو آپ کے لئے پرابلم کھڑی ہو جائے گی اسی لئے اب آپ یہ دیکھ لو ظاہر ہے اس چیز کو آپ کھاؤ گے یا وہ کام آپ کرو گے جس سے کوئی گورنمنٹ کا رول ٹوٹتا ہے ٹھیک ہے تو ظاہر ہے آپ کے لئے پرابلم کھڑی ہو جائے گی تو ایسے کام سے بھی ہمیں بچنا چاہیے اب آپ یہ دیکھ لیجی آپ کو کیا کرنا ہے رہی بات بس اور ٹرین کا ٹکٹ نہ لینا گناہ ہے بس کا ٹکٹ نہ لینا ٹرین کا ٹکٹ نہ لینا یہ غلط ہے یہ ایمانداری کے امانداری کے سچائی کے خلاف ہے بس کا ٹکٹ لینا چاہیے بغیر ٹکٹ بس میں سفر کرنا یہ شرعان بھی نجائز ہے ٹھیک ہے اگر آپ ٹکٹ لینا بھول گئے اور آپ نے پورا سفر دے کر لیا تو آپ ریلوے سٹیشن پہ جا کے ٹکٹ کے پیسے دے کراؤ غلط بات ہے جی ایس ٹی جمع نہ کرنا کیسا ہے دیکھیں جی ایس ٹی جمع نہیں کرو گے آپ پھر وہی کہ آپ کی آپ کے کاروبار میں اور آپ کے اوپر بہت ساری پروبلمس آ سکتی ہیں اسی لئے جی ایس ٹی جمع کرنا چاہیے ہاں جی ایس ٹی سے بچنے کے لیے جو راستے ہیں جائز راستے ہیں جو پوزیٹیو وے ہیں جی ایس ٹی سے بچنے کے لیے ٹیکس سے بچنے کے لیے ان راستوں کو آپ فالو کر کے ٹیکس بچا سکتے ہو جتنا ٹیکس بچا سکتے ہو بچو لیکن جی ایسٹی جمانہ کرنا جس سے آپ کو آنے والے سالوں میں پروبلم کا سامنا کرنے پڑے ایسے کام نہیں کرنا چاہیے